کیوں غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ دیکھئے غیروں کے رسم و رواج ان کے طور طریقے ہماری زندگیوں میں کیسے رچ بس چکے ہیں؟ میں نے ابتداء میں ایک بات کہی تھی ہم غیروں کے طریقوں میں ایسے جھکڑ دیئے گئے ہیں کہ ہم کو کس کے باندیا گیا ہے حرکت نہیں کر سکتے ایسی حالت ہو چکی ہے آج امت مسلمہ کی بے دینوں کا طریقہ اختیار کیوئے غیروں کی مشابہت سے بچنے کی کتنی تاقیت کی جا رہی ہے حضیرین اکرام اب دیکھئے اس دور میں ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ جب بے دینوں کے تہوار آتے ہیں ان کے کوئی دوسرے معاملات آ جاتے ہیں تو تہوار ہوتا ہے کسی غیر کا لیکن پتنگ مسلمان بچے اڑاتے ہیں گلیوں میں شور مسلمانوں کے اوتا ہے اب تھوڑے دن پہلے کوئی تہوار آیا تھا جیسے غیروں کی بستیوں میں پٹاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں مسلم بستیوں میں پٹاخوں کی آوازیں آ رہی ہیں کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ کیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مذہب بدل دیا ہے؟ یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لے ہم کو فرق نہیں پڑتا؟ بچے ہیں کرے چلے گا بچے آپ کے گھر میں اگر بڑی جس عمر میں بچے پتنگ اڑا رہے ہیں جس عمر میں بچے پٹاخے پھوڑے ہیں گھر میں آپ کے ہال میں کھڑے رہ کے پیش آپ کریں گے تو آپ یہ کہیں گے بچہ ہے چلے گا؟ کیوں نہیں کہتے؟ وہاں اخل مند نظر آتا ہے آپ کو پھر یہاں کیوں اخل مندی نظر نہیں آتی؟ وہی بچہ آپ کا آپ جو گھر میں ٹی وی لائے تھے وہ پھوڑ دے تو آپ بچہ ہیں سمجھ کے چھوڑ دیں گے؟ ایک چائے کی پیالی ٹوڑ گئے تو چار مرتبہ کوستے ہیں اور غیر اسلامی بے شعوری کے کام غیروں کے طریقے مشابہت والے اختیار کرتے ہیں گلی کچھوں میں شور شرابہ بچے کر رہے ہیں نصد بچے کر رہے ہیں اب تو بڑے بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے سرکار نے فرمایا جو غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے نہیں کریم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ حاضرین اکرام ایسے ماحول میں اگر اسی طرح آزادی دی جائے خاموشی اختیار کی جائے تو یہ آج کے بچے دس بیس سال کے بعد آپ سے کہیں گے کہ اببا آپ مسلمان تھے میں نہیں ہوں یہ کہیں گے یہ قوم اگر ہم ہماری اولاد کو ہمارے نوجوانوں کو اگر ترغیب نہیں دیں گے سمجھائیں گے نہیں بتائیں گے نہیں پابندی آئیت کرنی چاہیے چاہے وہ نوجوان ہو یا بچے ہو بری صحبت سے بچانا بہت ضروری ہے اور سب سے بری صحبت فون کی صحبت ہے اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو فون سے بچائیے یہی فساد کی جڑے یہ دیمک ہے جو ہمارے دین کو کھا رہی ہے اس سے بچائیے اگر بچے پرہیز نہیں کر سکتے بچ نہیں سکتے تو اپنا فون پھوڑ دیجے یہ آسان ہے اس سے کہ ہمارے بچے اگلے دنوں میں کوئی کافر مشرک یہودی بن جائے اگر اب سیدھے راستے پر ان بچوں کو نہیں لائیں گے آنے والے بیس سال کے بعد یہی نتیجہ نکلنے والا آئے بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمارے گھر میں بہو یا ہمارے گھر کی لڑکیاں جائیں گے یا دمات آئیں گے وہ بٹو لگانے والے ہوں گے اگر اس وقت ہماری قوم کو ہم نہیں صداریں گے مشابہت مشابہت غیروں کا طور طریقہ اتنا ہی اختیار کیا جا رہا ہے حدیرین کرام آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل دیا جا رہا ہے احادیث پاک سن چکے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے طریقے اختیار کرنے سے ہم کو کتنی سختی سے منع فرمایا کیسی تاقید فرمائی کے باز رہے اور وہ جو عامال حضور نے جن سے منع فرمایا تھا وہ مستحب اور سنت کے درجے میں تھے اور یہ غیروں کی مشابہت آج جو ہماری قوم کر رہی ہے وہ تو پورے کفر و شرک کے عامال ہیں اتنے زیادہ غیروں کے مشابہت میں ہماری قوم رچ بس گئی ہے بچنا بے حد ضروری ہے اور یہ پابندی کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ان کو دین کی محفروں میں بٹھائیں جہاں اسلام کی بات کی جاتی ہو دین کی بات کی جاتی ہو ایسی محفروں میں بٹھائیں سب سے پہلے اور دوسرا بری صحبتوں سے بچائیں بری صحبتیں فون ہیں اور تو بری صحبت دوسرا سکول اور کالیج ہے دوسری سب سے بڑی بری صحبت بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے سکول اور کالیج ہے اس سے بچائیے اور اس کے بعد تیسری جو بری صحبت آتی ہے وہ ہمارے محلے کے چبوترہ میٹنگ کرنے والے رات ہو گئی گھر کے باہر نکل گئے چبوتروں پہ بیٹھیں فضل کی آسا ہونے لگتی ہے تو گھر کو جا کے سو جاتے یہ طریقہ ہو چکا ہے آج ہونا یہ چاہیے تھا ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر ہماری سوسائٹی بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یہ بڑی عمر والے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے سمجھ کے ہوش کے ناکن لیجے ہر گلی کوچے میں کم از کم دس افراد یا پندرہ افراد بڑے لوگ ملے آپس میں اتے کریں کہ ہماری گلی میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو اس بات پر راضی کریں گے کہ رات میں گیارہ بجے کے بعد کوئی بچہ ہمارے چبوترے پر نہ بیٹھے گا یہ بڑوں کا کام ہے کرنا چاہیے دوسرا رات کے وقت میں کوئی دوسری بستی کا بچہ ہمارے گلی میں نہیں آئے گا تیسرا ہمارے محلے میں جتنے سکول ہیں مدرسے ہیں ایسے مقامات پر کوئی نوجوان کو ہم ٹھہرے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور ہمارے گلی کوچوں میں بچے ہو یا بڑے غیروں کے تہواروں کے موقع پر ان کے طور طریقے سے پتنگ اڑانا پٹاکے پھوڑنا دوسرے طریقے اختیار کرنا یا پھر ڈسمبر کی اکتیسمی تاریخ جنوری کے پہلے رات میں وہ شور شرابہ کرنا کیک کٹنا ہیپی نیو ویئر کہنا یہ سارے ماحول کو ہم ختم کر دیں گے تو اس طرح مسلم معاشرے کی مسلم سوسائٹی بنے گی ورنہ پھر وہی ماحول کٹ کھانے کا ماحول ہو جائے گا تو جو بڑی عمر کے حضرات ہیں پچاس ساٹھ سال کی عمر کے ہر گھر کے بڑے فرد پر لازم ہے وہ اپنا گھر اپنے گلی کو بچائے اپنے محلے کو بچائے سوسائٹی اچھی بنانا چاہیے آپ غور کیجئے دیکھئے آج بھی اتنے دوسرے بے دینوں کے اتنی سوسائٹیاں ہیں وہاں پر کسی مسلمان کو کھرائے پہ گھر نہیں دے رہے حقیقت حال بیان کر رہا ہوں آسانی سے آپ کو گھر مکان کھرائے پہ نہیں ملے گا خریدنا تو بڑی بات اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس سب آ سکتے سب جا سکتے آئیے جائیے سب کو آنے کی اجازت ہے جانے کی اجازت ہے مگر ہمارا دین نہیں بدلنا چاہیے ہمارا کلچر نہیں بدلنا چاہیے ہماری سوسائٹی محفوظ رہنا چاہیے اس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں